اب کچھ بات کریں گے مویشی منڈیوں کی صورتحال کے حوالے سے سگیا مویشی منڈی میں سہولیات کا فقدان ہے دور دراز سے آئے بیوپاری انتظامیہ کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں ٹینک لگے ہیں نہ ہی پانی کا بندوبست ہے انتظامیہ سے سہولیات فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا گیا بیوپاریوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے اسے پر بزید ہمیں اپ ڈیٹ کریں گے فخر عباس جو اس وقت منڈی میں موجود ہیں مویشی منڈی میں موجود ہوں اس وقت آج اتوار کا روز ہے چھٹی کا روز ہے منڈی میں گہہ نہ ہونے کے بلکل برابر ہے تو دوسری جانب بیوپاری بھی شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں بیوپاریاں کا کہنا ہے کہ منڈی میں سہولیات کا فقدان ہے پانی اور دیگر سہولیات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کچھ بیوپاری موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی بتائیے گا اسلام علیکم سر ہم نو بجے کے اے ہوئے ہیں ہمارے اکتالیس بکرے ہیں تو ابھی تک ہمیں انہوں نے ٹینٹ لگا کر پی نہیں دیا ہیں دو گھنٹے گزر چکے ہیں یہ مال ہمارا دھوب میں کھڑا ہوا ہے جس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو کہو پرچی لے کر آؤ پرچی کوئی نہیں دیتا ہم کو ہم تو مارے مارے پھر رہے ہیں جی بلکل آپ نے سنا بیوپاریاں کا کہنا ہے کہ ہم تونسہ شریف سے یہاں پہ اپنے جانور لے کے پیچنے کے لیے آئے ہیں تو یہاں پہ سہولیات کا آدم فقدان ہونے کے باعث ہمارے جو بکرے ہیں وہ خودصورت بکرے جو ہم نے جن کو بڑے ناز نخوروں اور محنت سے پالا تھا وہ دھوب میں کھڑے ہیں جس کی وجہ سے ہم سکون میں نہیں ہیں ہم مطالبہ کرتے ہیں جلدہ انتظامیاں سے تمام سہولیات کو یقینی بنایا جائے بہت شکریہ فخر آباس